اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں زبیر حفیث ناہم جماعت کی ریاضی کے جنر تین کے اس سبق میں ہم مشک تین اشاریہ چار کا سوال تین چار اور پانچ حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائیڈو کے لئے مشک تین اشاریہ چار سوال نمبر تین کسی پروڈکٹ کی طلب کا فارمولہ دزل ہے اس فارمولے میں مصنوع یونٹوں کی تعداد کو کیوں سے ظاہر کیا کیا ہے یونٹوں کی تعداد سے مراد کیوں ہے جبکہ ایک یونٹ کی قیمت ایک یونٹ کی قیمت کو پی سے ظاہر کیا گیا ہے یہاں پہ ہم نے اٹھارہ روپے میں یونٹ کی تعداد بتانی ہے یونٹ کی قیمت کی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ پی کی قیمت ہمیں اٹھارہ دی گئی ہے فارمولہ ہے پی برابر نوے ضرب پانچ کی قوت منفی کیو تقسیم دس اس میں کیو کی قیمت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم دونوں طرف لاغ دیں گے لاغ پی برابر ہوگا لاغ نوے ضرب پانچ کی قوت منفی کیو تقسیم دس نوے ضرب ہو رہا ہے اس عدد سے لہذا یہاں پہ ہم لاغ کا پہلا قانون استعمال کریں گے لاغ نوے کو ہم الہدہ لکھیں گے جمع لاغ پانچ کی قوت منفی کیو تقسیم دس ہم الگ سے لکھیں گے اور یہ برابر ہے لاغ پی کے لاغ نوے جمع یہاں پہ ہم لاغ کا تیسرا قانون استعمال کریں گے جس کے مطابق قوت پہلے آ جائے گی منفی کیو تقسیم دس لاغ پانچ اور یہ برابر ہے لاغ پی کے لاغ پی کے لاغ پی کی قیمت ہمیں سوال میں دی گئی ہے جو کہ اٹھارہ ہے یہاں پہ پی کی قیمت درج کرتے ہیں لاغ اٹھارہ برابر ہے لاغ نوے جمع منفی منفی کیو تقسیم دس لاغ پانچ یہاں پہ ہم نے لاغ اٹھارہ لاغ نوے اور لاغ پانچ کی قیمت معلوم کرنی ہے ان سب کی قیمتیں معلوم کرنے کے لئے ہم لاغارتھم جدول کا استعمال کریں گے لاغارتھم جدول کے استعمال کے بعد ہمیں لاغ اٹھارہ کی قیمت ملے گی ایک اشارہ دو پانچ پانچ تین برابر پھر ہم لاغ نوے کی قیمت معلوم کریں لاغ نوے کی قیمت لاغارتھم جدول کی مدد سے برابر ہوگی ایک اشارہ نو پانچ چار دو تفریق کیو تقسیم دس لاغ پانچ کی قیمت ہوگی سفر آشارہ چھے نو نو سفر اس عدد کو ہم دوسری جانب لے کے آئیں گے یہاں پہ یہ عدد جمع کا ہے دوسری جانب آکے تفریق ہو جائے گا ایک آشارہ دو پانچ پانچ تین تفریق ایک آشارہ نو پانچ چار دو برابر ہے منفی کیو تقسیم دس ضرب سفر آشارہ چھے نو نو سفر دس کو ہم اس عدد سے تقسیم کریں گے تو یہ بن جائے گا منفی کیو ضرب سفر آشارہ سفر چھے نو نو سفر اور اس عدد کو اس عدد سے تفریق کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا منفی سفر آشارہ چھے نو آٹھ نو واضح رہے کہ ہم نے یہاں پہ کیوں کی قیمت معلوم کرنی ہے کیوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم اس عدد کو دوسری جانب دیکھے جائیں گے تو پھر یہ تقسیم ہو جائے گا اس کے ساتھ منفی ہے لہذا ہم منفی کو بھی دوسری جانب دیکھے جائیں گے تو یہ بن جائے گا منفی سفر آشارہ چھے نو آٹھ نو تقسیم منفی سفر آشارہ سفر چھے نو نو سفر جو کہ برابر ہے کیوں کے جو ہم اس قصر کو حل کر کے کیوں کی قیمت معلوم کرنے گے یہاں پہ تفریق تفریق سے کٹ جائے گا اور اس عدد کو اس عدد کے ساتھ تقسیم کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا دس جو کہ برابر ہے کیوں کے لہذا یہاں پہ ہم نے کیوں کی قیمت معلوم کر لی جو کہ دس کے برابر ہے سوال نمبر چار اگر اے برابر ہو پائی آر کی قوت دو تو اے کی قیمت معلوم کریں جبکہ یہاں پہ آر برابر ہے پندرہ کے اور پائی برابر ہے بائیس تقسیم سات کے اے کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے اور اور پائی کی قیمت ہمیں دی گئی ہے اور ہمارے پاس فارمولہ ہے اے برابر پائی آر کی قوت دو دونوں طرف ہم لاغ لیں گے لاغ اے برابر ہوگا لاغ پائی آر کی قوت دو یہاں پہ پائی ایک اور عدد ہے آر کی قوت دو ایک اور عدد ہے لہذا یہاں پہ ہم لاغ کا پہلا قانون اکمال کریں گے جس کے مطابق ہم اس کو یوں لکھیں گے لاغ پائی جمع لاغ آر کی قوت دو جو کہ برابر ہے لاغ اے کی واضح رہے کہ یہاں پہ ہم نے اے کی قیمت معلوم کرنی ہے لاغ پائی سے مراد یہاں پہ ہم پائی اور آر کی قیمت جو کہ سوال میں دی گئی ہیں وہ درج کریں گے لاغ اے برابر ہوگا لاغ بائیس تقسیم سات جمع لاغ آر کی قیمت ہمیں دی گئی ہے پندرہ جبکہ اس کی قوت ہے دو لاغ کے تیسرے قانون کے مطابق قوت کو ہم پہلے لکھیں گے اور یہاں پہ لاغ کا دوسرا قانون استعمال کریں گے جس کے مطابق ہم اس کو یوں نکھیں گے کہ لاغ بائیس تطریق لاغ سات جمع دو لاغ پندرہ لاغ بائیس اور لاغ سات کی قیمت معلوم کر کے اور پھر ان کو تطریق آ کے ہمیں حاصل ہوگا سفر آشارہ چار نو سات تین جمع دو ضرب لاغ پندرہ لاغ پندرہ کی قیمت ہوگی ایک آشارہ ایک سات چھے ایک سفر آشارہ چار نو سات تین جمع دو کو اندر ضرب دینے سے یہ بن جائے گا دو آشارہ تین پانچ دو دو اور ان دونوں کا حاصل جمع برابر ہوگا دو آشارہ آٹھ چار نو پانچ کے جو کہ برابر ہے لاغ ایک ماضح رہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ہی قیمت معلوم کرنی ہے ایک ہی قیمت معلوم کرنے کے لئے یہاں ہم انٹی لاغ لیں گے انٹی لاغ 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 اے برابر ہے انٹی لاغ دو آشارہ آٹھ چار نو پانچ اس عدد کا ہم ضد لوگارتن ضد لوگارتن جدول کی مدد سے معلوم کریں گے جبکہ یہاں پہ لاغ انٹی لاغ سے کٹ جائے گا اور اے برابر ہوگا انٹی لاغ دو آشارہ آٹھ چار نو پانچ دو آشارہ آٹھ چار نو پانچ کا ضد لوگارتن برابر ہوگا سات سو سات آشارہ ایک جو کہ برابر ہے اے کے اور یہ اے کی قیمت ہے سوال نمبر پانچ اگر وی برابر ہو ایک تقسیم تین پائی آر کی قوت دو ایچ تو پھر وی کی قیمت معلوم کریں جبکہ یہاں پہ آر برابر ہے دو آشارہ پانچ کے پائی برابر ہے بائیس تقسیم ساتھ کے جبکہ ایچ برابر ہے چار آشارہ دو کے جہاں ہمیں آر پائی اور ایچ کی قیمتیں دی گئی ہیں اور ہم نے وی کی قیمت معلوم کرنی ہے کلیاں ہمارے پاس ہے وی برابر ایک تقسیم تین پائی آر کی قوت دو ایچ دونوں طرف ہم لاغ لیں گے لاغ بی برابر ہوگا لاغ ایک تقسیم تین پائی آر کی قوت دو ایچ یہاں پہ چار عدد آپس میں ضرب ہو رہے ہیں جن کا ہم نے لاغ لینا ہے یہاں پہ ہم لاغ کا پہلا قانون استعمال کریں گے ابھی تک ہم نے لاغ کا پہلے قانون کو وہاں استعمال کیا جہاں دو ضرب آپس میں ملٹیپلائی ہو ابھی تک ہم نے لاغ کا پہلا قانون وہاں استعمال کیا جہاں دو عدد آپس میں ضرب ہو رہے ہیں یہاں پہ چار عدد آپس میں ضرب ہو رہے ہیں لہذا ہم لاغ کو پہلے ایک تقسیم تین کے ساتھ لکھیں گے پھر پائی کے ساتھ پھر آر کی قوت دو کے ساتھ اور پھر ایچ کے ساتھ اور ان سب کے درمیان جمع کی علامت آئے گی لہذا لاغ بھی برابر ہوگا لاغ ایک تقسیم تین جمع لاغ پائی جمع لاغ آر کی قوت دو جمع لاغ ایچ لاغ ایک تقسیم دو ایک تقسیم دو ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ لاغ کا دوسرا قانون استعمال کریں گے جس کے مطابق یہ بن جائے گا لاغ ایک تفریق لاغ تین جمع لاغ پائی پائی کی قیمت یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے جو کے برابر ہے بائیس تقسیم سات یہاں پہ ہم لاغ کا تیسرا قانون استعمال کریں گے جس کے مطابق قوت دو پہلے لکھیں گے دو لاغ آر اور آر کی قیمت بھی ہمیں دی گئی ہے جو کہ ہم درج کریں گے اس کے بعد لاغ ایچ یہاں پہ ہم آر اور ایچ کی قیمت درج کرتے ہیں لاغ ایک تفریق لاغ تین جبکہ یہاں پہ ہم لاغ کا دوسرا قانون استعمال کریں گے لاغ بائیس تفریق لاغ ساتھ جمع دو لاغ آر جمع لاغ ایچ لاغ ایک سفر کے برابر ہوتا ہے منفی لاغ تین کی قیمت معلوم کریں گے لاغ بائیس کی منفی لاغ سات کی اور پھر لاغ آر کی اور ایچ کی لاغ ایک سفر کے برابر ہوتا ہے سفر منفی لاغ تین جمع لاغ بائیس تفریق لاغ ساتھ جمع دو لاغ آر کی قیمت ہے دو آشاریا پانچ جمع لاغ ایچ ایچ کی قیمت ہے چار آشاریا دو یوں ہم لاغ تین کی قیمت معلوم کریں گے لاغ تین کی قیمت ہے منفی سفر آشاریا چار ساتھ سات پیک جمع لاغ بائیس کی قیمت ہے اس کے بعد ہم لاغ بائیس اور لاغ سات کی قیمت معلوم کریں گے اور لاغ سات کی قیمت لاغ بائیس کی قیمت سے تفریق کرنے کے بعد ہمیں جواب حاصل ہوگا سفر آشاریا چار نو سات تین جمع لاغ دو آشاریا پانچ لاغ دو آشاریا پانچ کی قیمت ہے سفر آشاریا تین نو سات نو جمع لاغ چار آشاریا دو کی قیمت ہے سفر آشاریا چھ دو تین دو دو کو ہم اندر ضرب دیں گے اور ان سب اداد کو آپس میں جمع کریں منفی سفر آشاریا چار سات سات ایک جمع سفر آشاریا چار نو سات تین دو کو اندر ضرب دینے سے میں حاصل ہوگا سفر آشاریا سات نو پانچ آٹھ جمع سفر آشاریا چھ دو تین دو ان سب کو جمع اور تفریق کر کہ ہمیں حاصل ہوگا ایک آشاریا چار تین نو دو کیونکہ برابر ہے لاغ وی کے واضح رہے کہ یہاں پہ ہم نے وی کی قیمت معلوم کرنی ہے لہذا ہم دونوں طرف انٹی لاغ لیں گے انٹی لاغ لاغ وی برابر ہے انٹی لاغ ایک آشاریا چار تین نو دو لاغ انٹی لاغ سے کٹ جائے گا وی برابر ہوگا انٹی لاغ ایک آشاریا چار تین نو دو اس حدد کا انٹی لاغ یعنی کہ جس لوگار تھا معلوم کر کے ہمیں جواب محصول ہوگا سات آئیس آشاریا پانچ سفر جو کہ برابر ہے وی کے یوں ہم نے وی کی قیمت معلوم کر دی حضیر طلبہ و طلبات اس سبق میں ہم نے مجھ تین اشاریا چار کا سوال تین چار اور پانچ ہل کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی